اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں حریفت اور میرے نے جو آج اپنے کام کروانا ہے ہم لوگوں نے بات کی تھی آسٹڈیوٹورئیل میں کہ ہم لوگوں نے کلاسیز اور اف集ٹس کے بارے میں پڑھنا ہے تو کلاسیز میں یہ ہوگا کہ جو هیلا کلاسیز کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھنا تھا کہ کلاسیز میں جو ہوتا ہے اس کی گروپ آف اف集ٹس ہوتے ہیں جس کی اور افجٹس کی کیا ہوگی کوئی سٹیٹ ہوگی اور کوئی بیہیوئر ہوگی فائر اگزمبر ہوگی کوئی ایڈنٹفائر ہوں گے اور اس کے کوئی میتھڈز ہوں گے کوئی وریابلز اور میتھڈز ہوتے ہیں کوئی پروپٹیز اور میتھڈز ہوتے ہیں تو کلاس اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ کلاس جو ہم لوگ بناتے ہیں سٹوڈنٹس تو کلاس بھی user defined data type کہہ سکتے ہیں اب اس کو جیسے انٹ میں سب انٹیجر ہوتے ہیں سیم دیٹا ٹائپ کے سیم دیٹا ٹائپس کے سب انٹیجر اسی طرح فلوٹ کے اندر سیم دیٹا ٹائپس کی سارے فلوٹن پائنٹ ویلیوز سٹرین میں سارے کمبینیشن آف کرکٹرز اسی طرح ہم لوگ کلاس بنائیں گے جس میں کلاس میں سیم ٹائپ آف اپجٹس رکھتے ہیں جسے یہ سارے ڈاگز کلاس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ڈاگز کو یہ سارے جتنے بھی ڈاگز ہیں یہ سب کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو یہ سارے ڈاگز کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایک کلاس ہے ڈاگز کی اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی نہ کوئی پرپرٹیز ہیں ان سب کی کومن پرپرٹیز ہیں یہ دیکھیں ان کی سب کی کومن پرپرٹیز کومن بیہیوئر سب کا ملا کے ایک کلاس بن گئی جی ڈاگ ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کوڈنگ میں تو ہو گئی جی باتیں اب ہم نے اس کو کوڈنگ میں کیسے کرنا ہے تو آج صرف ہم لوگ ان کا usage دیکھیں گے next tutorial میں next week میں ہم لوگ ان کا usage بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس tutorial میں ہم نے کیا کرنا ہے ان کا use دیکھنا ہے ان attributes کو ان properties کو کیسے use کریں گے class کے اندر یہ دیکھیں گے اوٹے ہم لوگ eclipse کی طرح موگ کرتے ہیں eclipse کی طرح موگ کریں تو eclipse میں ہم نے ایک class بنائی ہے same project create کیا ہے draw example کا اس کے اندر ہم لوگ کو میں جائیں گے نیو میں جائیں گے اوکے تو کلاس کا نام دے دیں پیکج رکھ لیں اگزمپل پیکج کوئی بھی رکھ سکتے ہیں پیکج یہاں آپ پیکج کو سمجھیں کلاس یہ فرس کلاس ہے جس میں آپ کو پیکج کے بارے میں زیادہ ڈیپلی بتاؤں گی کہ پیکج وہ چیز ہے جس میں ریلیٹڈ ڈٹا یا ریلیٹڈ کلاسز آپ اس میں رکھے جاتا ہے اب ڈور کلاس کی جتنی بھی کلاسز میں بناؤں گی ٹھیک ہے ڈور کلاس کی باقی جتنے بھی ریلیونٹ ڈٹا ہم نے بناؤں گی وہ ایک پیکج میں رکھا جائے گا تو آپ لوگ اس کو اگزمپل اس کو نام دے دیں ٹیسٹ وہ کلاس ہے جس میں ہم لوگ مین رکھیں گے ٹھیک ہے یہ تو ٹیسٹ کلاس ہو گئی نا ہم ہمارے پر ڈور کلاس کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ تین چار قسم کے ڈور کو ملا کے ہم نے کلاس بنا دی تھی وہ کدھر ہے تو اب کلاس دیکھیں یہاں پرائٹ کلک کریں گے نیو پہ جائیں گے نیو کلاس بنائیں گے اس کو نام رکھ رہے ہیں ڈاگ اور اس کو پبلک سٹیٹک نہیں رکھنا کیونکہ ہم نے اس پہ ایک ہی مین ہوگا اور باقی کلاسز یہاں سے کال ہوں گی اب آپ نے اس میں پبلک سٹیٹک نہیں رکھنا ٹھیک ہے ہم نے بات کی ہے کہ جو ہمارا ڈاگ ہے اس کی کوئی کامن اٹریبیوٹس ہیں اور کامن بیہیوئر ہے ٹھیک ہے کامن اٹریبیوٹس اور کامن بیہیوئر ہے تو ہم بات کریں گے کہ اٹریبیوٹس کیا ہیں فیلال اٹریبیوٹس پہ بات کریں تو سٹیٹک اس کی بریڈ انٹو اس کا سائز انٹو اس کی ایج اور سٹیٹک اس کا کلک تو ٹھیک ہے تو یہاں سے کپی کریں سٹیٹک اس کی بی اور ڈبل ای ڈی بریڈ ٹھیک ہے انٹو اس کا سائز انٹ اس کی ایج اور سیمی کولن اور انٹ اور سٹرنگ اس کا کلر ٹھیک ہے کلاس اب یہ یہاں تک تو آپ سمجھ ہی گیا ہوں گے یہ جس طرح آپ کا بنا ہے نا سٹرکچر جس طرح ہوتا آپ کا سٹرکچر یہ سٹرکچر ہے نا سیم یہاں پر سٹرک لکھتے تھے نا کلاس کی جانگر کیا لکھتے تھے سٹرکچر اور یہاں پر کیا بن جاتا تھا سٹرکچر بنا دیتے تھے لیکن یہاں پر جو کہ جاوہ سٹرکچر کو تو نہیں سمجھتی نا یہاں پر ہمارا کلاس بنا دیتے ہیں تو یہاں پر سیم آپ جیسے سٹرکچر بن گیا تھا یہاں پر کیا بن گئی کلاس بن گئی ٹھیک ہے اس کو اپنے کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ اس کلاس کو اپنے کچھ بھی نہیں کرنا جی جسٹ آپ نے انشیلائز دیکلئر کر لیے وریابل اب اب ٹیسٹ کلاس میں آ جائیں ٹیکسٹ میں آپ نے جسٹ ان وریابلز کو یوز کرنا ہے تو سب سے پلے ڈاگ آپ نے ڈاگ کی اوبجیکٹ بنانا ہے تو میں نے اپنے تین اوبجیکٹ بنا کے رکھے ہوئے ایک اوبجیکٹ ہے یہ والا دوسرا اوبجیکٹ ہے یہ والا ہم ان کی ناموں کی درہ نہیں جاتے بلکہ ہم ان کو بلیک وائٹ اور براؤن رکھ لیتے ہیں تو تین اوبجیکٹ بنا دیئے میں نے بلیک ایک بلیک ڈاگ ہے اس اکل ٹو نیو ڈاگ اب یہ جاوا میں اوبجیکٹ کیسے بنتا ہے کلاس سب سے پہلے یہاں تک دیکھیں اس کو چھوڑ دیں یہ ہم نے ڈاگ بلیک ڈاگ بنا دیا جیسے ہم لوگ بناتے تھے انٹ فرکزمپلڈ ڈاگ اب یہ ان ڈاگ تو نہیں کر سکتے نا اس کو نا سٹرنگ ڈاگ کر سکتے ہیں کیونکہ ڈاگ کی اپنی ایک خصوصیاتیں وہ انٹیجر بھی نہیں ہے وہ فلوٹ بھی نہیں ہے وہ ڈبل بھی نہیں ہے ایون وہ سٹرنگ بھی نہیں ہے اس کے اندر تو وہ ساری ہم ساری پراپرٹیز یہ والی ہونی چاہیے نا کلاس یہ والی کے بریڈ سائز ایج کلر اور اس کا پھر بیہیویر بھی ہونا چاہیے سٹیٹ بھی ہونی بلیک ڈاگ جہاں تک ٹھیک ہے یہ ابھی اس کا ریفرنس بنے ہم نے وہاں تک پہنچے ابھی ہم نے اس کو پورے کوئی پورے بلیک ڈاگ کو کریئیٹ نہیں کیا اب صرف ہم نے راستہ پتا چلا کہ وہ بلیک ڈاگ ہے بھئی اب ہم اس کو پورا کو پورا کریئیٹ کر لیتے ہیں انٹ اس کو ڈاگ انٹ ڈاگ اب پورا کا پورا ڈاگ ہمارے پاس بن گیا ہے بلیک کلر کا بلیک کلر کا یہ پورا کا پورا ڈاگ ہمارے پاس کیا بن گیا ہے بلیک کلر کا ڈاگ بن گیا ہے جس کے پاس یہ اٹریبیوٹس ہیں کون کون سے بریڈ سائز ایج اور کلر جی کلاس تو یہ یہاں پسیلی ہے اکنے یہ بس میں کنکٹ ہو گیا ہے یہ پورا کا پورا مرکہ سیجوک من گیا ہے جس کی کوئی نسل ہے سائز ہے ایج ہے کلر ہے اب ہم نے بتانا کیس ہے اس بلیک ڈوگ کو بلیک ڈاگ کی جو بی آر ڈبلی آرڈی آٹومیٹک اٹھائے کا تھوڑی دیر ہوئے یہ دیکھیں اٹھا لیا اس میں کیوں سی نسل دے دیں جو اس کی نسل ہے نیپولیا نی اے بس جانسا تک دے دیتے ہیں بلیک ڈاگ 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 ڈاٹ انٹ ڈاٹ سوری سوری ڈاٹ سائز جو اس کی ایج ہے وہ کہتے ہیں اون جیئر ہے کیکہ اس کا جو سائز ہے بلیک ڈاک ڈاٹ سائز یہ آنٹومیٹک آ رہے ہیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ کونیکٹ ہو چکی ہے نیو کی واج سے یہ جب ہم نے اس کلاس کا اوبجیکٹ بنایا ہے تو یہ اس کلاس کو ریفر کر رہا ہے سائز ایکولز ٹو ٹوینٹی ایجی 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 اے اور جو بلیک ڈاک کی کلر ہے بلیک ڈاک ڈاٹ سیو ایک یکی اور کلر ہے وہ جی ہے یہ روڈ ہم نے لیا ہے روڈ اوہ سوری بلیک ڈاک بلیک ہے ٹھیک ہے یہ سارے آگی یہ اب تو اس میں چلا گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سسٹم ڈاٹ آٹ آٹ سیس آٹ سے اس کو ان کو دیکھنا کے واقعی اس میں یہ لیکن ہے یا لیکنے اس کو بریڈ ایک ورسٹو بریڈ ایک ورسٹو یا پہ یہ رکھ لیں پلس لیتے ہیں پلس ٹھیک ہے یا پہ پلس یا پہ پلس کریں کٹی نیشن کے لیے ٹھیک ہے اب اس کی ایج یہاں پہ میں اس کو کوپی کر لیتے ہیں تاکہ یہ میرا سٹائن بچ ہے ٹھیک ہے سب کو کوپ کر کے دیکھتے ہیں یا آپ ایک بھی بھی کر سکتے ہیں اس کی ایج 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 اور سٹنگ میں یہ ٹھیک ہے یہ یہ اب ٹونٹی اب یہاں پہ پہ یہاں پہ کیا کر لیں کٹی نیشن کے لیتے ہیں سائز 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 پلس یہاں پہ کٹی نیشن یہ جی ٹھیک ہے اب یہاں پہ کلر کریں کٹی نیشن ہمیں اس کی ایج اس کا کلر اس کا سائز ٹھیک ہے اب دوسرے ڈاغ کا کر لیتے ہیں ہمیں ایک اور ڈاغ بنا دیتے ہیں ڈاغ 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 کا بنائی is equal to ڈاغ 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 ٹھیک ہے اب یہ ساری کوپی کر لیں تاکہ ٹائم تھوڑا سا پچھا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بلیک ڈاغ کی جگہ آپ لوگ کیا کوپی پیسٹ کریں جتے بلیک ڈاغیں یہاں پہ ان کو وائٹ کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک یہ سارے کے سارے خصوصیات کس کیا جائیں گی وائٹ ڈاغ کی یہاں وائٹ کر لیں ٹھیک یہاں اپنے کوپی کس کو کرنا ہے اس کے اندر ڈال لیں یہ ساری خصوصیات کس کی ہے ٹائپ بلیک ڈاغ ٹھیک ہے اور یہاں سارے کے سارے خصوصیات کس کی ہیں ٹائپ وائٹ وائٹ ڈاغ ٹھیک ہے بلیک ڈاغ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائپ بلیک ڈاغ اپنے جو ایج ہے اس کا جو سائز ایسی طرح ٹائپ وائل ٹاک بھی آگئی ہے تو آکینے کا مقصد یہ ہے کہ بلیک ٹاک کے لیے اس نے اپنا یہ ڈٹا رکھے اور وائل ٹاک کا جب اپجیکٹ ہم نے کیا ہے تو اس کا یہ ڈٹا رکھے اوکے کلاس اب آپ چلیں آگئے ہم لوگ نیکس جو ٹوٹریل ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کے بیہیوئر کو کسے چینج کرنا ہے ٹوٹریل ہے